بھارت میں ٹرین انویشن سے سممندت ایک بڑا پروگرام ہوا تھا نام تھا انو ریل یہ پروگرام تھا اس میں دنیا بھر کی 125 سے زیادہ کمپنی تھی ڈسک بریک سے لے کے 1200 کلومیٹر پرتی گھنٹے گرفتار سے چلنے والی ٹرین تک ان سپر اس پروگرام میں پردشن ہوا انہی میں سے کچھ ٹوپ انویشن اور ٹیکنولوجی کے بارے میں ہم بات کریں گے آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے تو ریلوے اس میں جو ڈس بریک والی تکنیک تھی اس سے کافی خوشی ہوئی ریلوے کو آپ کو بتا دیں کہ نورمل کی مقابلے یہ کافی زیادہ الگ ہے کیونکہ اس میں سینسر لگا ہے امان لوکی اب کوئی ٹرین ہے وہ بہت تیز دوڑ رہی ہے اگر کچھ خطرہ ہوا تو یہاں پر لوکو پائلیٹ کو بریک لگانا پڑتا ہے لیکن اس میں جو ڈیلٹا ڈیلے ہوتا ہے اسے بھی الیمنیٹ کر دیا جائے گا اس آدھونک بریکنگ سیسٹم کے ساتھ الہیج بی یونٹ میں جو یہ فٹ کریں گے تو ان میں آدھونک سینسر لگے ہیں تو یہ کوئی بھی خطرے کو پہچان کر تورنت بریک لگا دے گا پھر اس کے علاوہ ریل کوز فیکٹری کپور تھلہ کے جنرل منیجر نے بھی یہاں پر ہائپر لوک تکنیک کے بارے میں جان کر دی انہوں نے بتایا کہ ابھی جو سب سے تیز دوڑ کی ٹرین ہے وہ چین کے سنگائی میں ہے جو کی 430 کلومیٹر پرتی گھنٹ ایک رپتار سے چلتی ہے پھر ہائپر لوک کا بھی امریکہ میں ٹیسٹنگ ہوا ہے جس کی رپتار 560 کلومیٹر پرتی گھنٹ ایک ریکوڈ درج کی گئی تھی ایسا مت سمجھنا کہ بھارت اس پر کام نہیں کر رہا ہے ہماری آئی آئی ٹی مدراش اور بھارتی ریلوے کا جو کولیب کر کی 1200 کلومیٹر پرتی گھنٹ ایک رپتار کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہیں دونوں پوری طاقت سے اس کے علاوہ کافی ادھونک پینٹوگراپ بھی سوکیس کیا گئے ہیں یہ تو اسے پینٹوگراپ میں تھے جو کی پانچ تک کی ہائٹ تک آسانی سے پہنچنے میں سکتے ہیں ویسے وندی بارے ٹرین میں بھی ہم کچھ اسی طرح کے پینٹوگراپ کا استعمال کر رہے ہیں تو کافی اچھی بات ہے کہ آٹومیٹڈ تقنیق بریکنگ والی پھر یہ پینٹوگراپ اور کافی ادھونک تقنیق سے ہم آنے والی اگلی پیڈی کی جو وندی بارے ٹرین ہے اس کو اور بھی زیادہ آدھونک بنانے پر پوری طرح دھیان دے رہے ہیں آخر کار یہاں پہ RDSO کے ایک جگٹیوٹیو ڈائریکٹر نے یہ بھی بتایا کہ بھارت نہ کیول ایلیکٹر سٹی پر دوڑنے والی بلکہ اب تو ہمارا بہیش یہ آئیبریڈ پاور ٹرینز کا ہے اس میں ہیٹروجن بھی ایک اہم بھومی کا نبھائے گا